انسان ہسارے میں ہوں اصلاح سے معنی ہوتی ہے مرمت کرنا صدہارنا سب سے مشکل مشین انسان ہے یہ زندگی آخرت کے لیے ایک انتہان ہے ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک وہ اچھا انسان ہے جب اللہ سعادت ہے تو کس نے ڈرنا حقوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے سب سے بہترین پلانر اللہ ہے جب حق باطل سے ٹکراتی ہے باطل کا سر بناش ہو جائے ملات سر بناش ہو جائے ملات سر بناش Ji 100% سے, بات sai ہے Saibly جائے بات سر بناش ہو سوال کیوں شوارت موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ورحمت اللہ وآلہ وسابع اخواتین و حضرات صوبائی جمعیت علیہ حدیث دہلی کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پروگرام میں اسلام مسکنشپسنس اینڈ کلیڈیفکیشن کے ٹاپک پہ خطاب کرنے والے تناؤنڈ اسلامی سکالر محترم ڈاکٹر زاکر نائک کا تعرف پیش کرنے کے لیے صوبائی جمعیت کے امیر محترم حافظ شکیل احمد میرٹھی صاحب کو دعوت دے رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آلہی واسحابہی اجمعین اما بعد صدر محترم محترم راکٹر زاکر نائک صاحب محترم جناب شعب اقبال صاحب پروفیسر مالکار صاحب اسلامی بھائیوں اور بہنوں اور میرے ہموطن بھائیوں اور بہنوں میں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں آج مل بیٹھنے کا یہ بہترین موقع انعیت فرمایا جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام صوبائی جمعیت علیدیس دہلی کی جانب سے منقد کیا گیا ہے جمعیت علیدیس خالص اور حقیقی اسلام کی دعائی و علم بردار ہے جس کے مقاسد میں باقاعدہ یہ بات شامل ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی صحیح تعلیمات پیش کرنا جس سے ان کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں اسی عنوان کے تحت آج کا یہ پروگرام منقد کیا گیا ہے پروگرام کی صدارت مرکزی جمعیت علیدیس ہند کے محترم امیر محترم عزت معاف جناب حافظ محمد یایہ صاحب فرما رہے ہیں اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی چیف گیسٹ محترم جناب شعب اقبال صاحب ڈپٹی سپیکر ڈلی اسمبلی ہیں روشن لال صاحب آریا صدر آرے سماج وہ بھی تشریف لانے والے ہیں جگت گروہ شنکر آچارے جناب دیو آنند سرسوتی جی بھی کچھ دیر میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آج کی اس پروگرام کے خطیب ہمارے محترم ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب کی مسروفیات بینو لقوامی انداز کی ہیں یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور مختلف ٹی وی چینلوں کے ذریعے ان کے پروگرامز اکثر لوگ سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اپنی اس مصروف ترین پروگرام میں سے وقت دیا اس کے لئے میں اپنی طرف سے اپنے ساتھیوں کی طرف سے صوبائی جمعہ تحلیدیس دہلی اور مرکزی جمعہ تحلیدیس ہند کی طرف سے ان کا بے انتہار شکر بزار ہوں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اہمی بی ایس ڈاکٹر ہیں اللہ رب العالمین جس آدمی سے بھی اپنے دین کا کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے اور اس کی طرف سے یہ توفیق کی بات ہے ڈاکٹر صاحب پریکٹس چھوڑ کر دین کی خدمت کے لئے وقف ہو گئے ہیں اور تقابلی متعلہ ان کا نہایت وسیح ہے جس کا اندازہ ان کے لیکچر سننے والوں کو اچھی طرح ہے ڈاکٹر صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پہلائی جاتی ہیں ان کا اضالہ قرآن کریم اور سائنٹیفک اصولوں کی روشنی میں اور دیگر مذاہب کی کتب سے دلائل فرام کر کے کرتے ہیں موصوف کی خوبی یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسئلے کا نہایت باریکی اور گہرائی سے متعلہ کر کے نہایت اتنیان بخش جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے گزشتہ آٹھ برسوں میں کناڈا امریکہ برطانیہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کوئت قطر بحرین آسٹریلیا ساؤت افریقہ بوتسوانہ ملیشیا سنگاپور ہانگ کانگ تھائی لینڈ گیانہ اور دیگر ممالک کے دورے کیے ہیں اور آٹھ سو سے زیادہ لیکچرز دیئے ہیں دنیا کے کئی مذاہب کے رہنماؤں کے ساتھ موصوف کی گفتگو اور مناظرے ہوئے ہیں جن میں قابل ازی کے ڈاکٹر ویلیم کیمپیل آف امریکہ ہیں جن سے قرآن کریم اور بائبل سائنس کی روشنی میں اس عنوان پر آپ کی گفتگو ہو چکی ہے اور بہت کامیاب رہی ہے یہ گفتگو اپریل دوہزار میں ہوئی تھی شیخ احمد دیداد جو اسلام کے بین الاقوامی سطح کے عظیم دعی و مبلغ ہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو انیس سو چورانوے میں پیار سے دیداد پلس کہا تھا مئی دوہزار میں شیخ دیداد نے ڈاکٹر صاحب کو ایک توصیفی سند دیتے ہوئے اس میں لکھا ہے جو کام ان کو چالیس سال کرنے میں لگے وہ کام زاکر صاحب نے چار سال میں کر دیا ڈاکٹر صاحب مسلسل ٹی وی چینلز پر آتے ہیں جو تقریباً ایک سو پچاس ممالک میں دیکھے جاتے ہیں ٹی وی اور ریڈیو پر انٹرویو کے لئے بلائے جاتے ہیں مناظرے خطابات سمپوزیم سی ڈی اور ویڈیو آڈیو کیسٹس بڑی تعداد میں دستیاب ہیں ان کے علاوہ کئی کتابیں بھی اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابلی مطالق اور ڈاکٹر صاحب لکھ چکے ہیں حاصل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اس وقت بین الاقوامی سطح پر اسلام کے داعی و مبلغ کی ہے ہماری دعا ہے رب العالمین آپ کو صحت و آفیت کے ساتھ رکھے اسلام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے اسلام کی دعوت اچھے سے اچھے انداز میں غیر مسلموں تک پہنچانے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ میں یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو جو صرف اور صرف اسلام کی دعوت اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں مختلف لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہیں ان کے ازالے کا اس کو سبب بنائے اور ہم سب میں اخلاص للہیت اور اتحاد پیدا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین محترم ڈاکٹر نائب صاحب کے بارے میں حافظ ٹکیل صاحب نے تفصیل سے بتایا ڈاکٹر صاحب اسلام مس کنسپشنس اینڈ اکلیفیکشن کے ٹاپک پہ خطاب کریں گے اور میں گزارش کرتا ہوں محترم ڈاکٹر زاکر نائب صاحب سے کی تشریف لیں الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآل آل وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادو الہ سبی لرب کا بالحکمہ والمعذت الحسنہ وجادلن باللت احسن رب شوہلی صدری ویسرلی عمری وحلو الاغدت من لسانی افق و قولی محترم شیب اقبال صاحب منج پہ بیٹے ہوئے علماء میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور بہنوں میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہو اللہ سبحانہ و تعالی کی برکت و رحمت آپ سب پہ ہو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ میں تقریر اکثر انگریزی میں ہی کرتا ہوں چند موقع پہ جب آرگنائزر اسرار کرتے ہیں کہ میں اردو میں ہی کہوں چند موقع پہ صرف میں اردو میں تقریر کر چکا ہوں اسی لئے آج بھی آرگنائزرز نے مجھ سے کہا ہے جہمت اللہ علیہ حدیث ڈلی کے کہ تقریر صرف ہندی یا اردو میں ہونا چاہیے اور آپ یہ جانتے ہوں گے کہ مجھے مہارت الحمدللہ انگریزی میں ہے اردو زبان پہ مہارت نہیں ہے تو آج کی تقریر میں جو بھی گلتیاں ہوں گے اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں اکثر جب میں انگریزی میں بھی تقریر کرتا ہوں جو بھی گلتیاں ہوتے ہیں وہ شیطان اور میرے طرف سے ہوتے اور اللہ سنواتا ایک طرف سے ہوتے لیکن آج کیونکہ خصوصاً میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں تو ظاہرے کے گلتیاں اور ہوں گے تو اس کے لئے معذرت چاہتا ہوں آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیا اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ اسلام کی دعوت گیروں تک پہنچائے اور اس تقریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں عدو الہ سب لی رب کبل حکمہ والمعذرت الحسنہ وجادن باللتی احسن جس کے معنی ہے کہ سب لوگوں کو بلاؤ اللہ کی راہ کے طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے باتوں کے ساتھ اور لوگوں سے بحث کرو حسن کے ساتھ اور اچھے طریقے کار کے ساتھ لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں کچھ طریقے میں سفلتہ اور ملتی ہے کچھ میں کم سفلتہ ملتی ہے سب سے عام طریقہ جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کے لئے گیر مسلم کو وہ ہے کہ اسلام کے بارے میں سیکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں یہ طریقہ بھی ایک طریقہ ہے جو صحیح ہے لیکن عام طور پہ اگر کوئی گیر مسلم سے آپ اسلام کے بارے میں سیکڑوں اچھی باتیں کرتے ہیں اور مان لو مثال کے طور پہ کہ وہ ان باتوں کو قبول کرتا ہے پھر بھی اس گیر مسلم کے دماغ میں یہ سوال رہے گا وہ شاید کہیں گا ٹھیک ہے اسلام میں اچھے باتیں ہیں لیکن آپ وہی مسلم ہیں وہی مسلمان ہیں جو فنڈمنٹلسٹ ہے جو بنیاد پرست ہے جو ٹیررسٹ ہے آپ وہی مسلمان ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے آپ وہی مسلمان ہیں جس نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا یہ چند باتیں جو اس کے دماغ میں ہیں وہ اسے اسلام کی اچھایا قبول کرنے سے روکتی ہے اسی لئے جب بھی میں کوئی بھی گیر مسلم سے ملتا ہوں میں پہلا سوال اس سے کرتا ہوں کہ آپ کو اسلام میں کیا غلط لگتا ہے آپ کے پاس اسلام کے خلاف کیا چیتے ہیں اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ اس کے علم کے حساب سے بھلے اسے علم میڈیا کے ذریعے ملا یا کتابوں کے ذریعے ملا صحیح یا غلط جو بھی علم اس گیر مسلم کے پاس ہے میں اسے پہلا سوال پوچھتا ہوں آپ کو اسلام سے کیا ناراضگی ہے آپ کو اسلام کے مطالق کیا چیز آپ کو غلط لگتی ہے اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے قرآن کے خلاف بھی بات کر سکتا ہے اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ گیر مسلم دو یا تین سوالات اسلام کے مطالق کرتا ہے اور میرے دس سال سے زیادہ تجربے میں میں اس نے چیزے پہ پہنچا ہوں کہ لگ بھگ عام گیر مسلم کے دماغ میں بیس سوالات اسلام کے مطالق ہے اور یہ سوالات جو ہیں کبھی بھی آپ گیر مسلم سے پوچھیں گے کہ آپ کو اسلام کے بارے میں کیا ناراضگی ہے آپ کو اسلام کے بارے میں کیا چیز پسند نہیں ہے تو وہ دو یا تین یا تین یا چار سوالات کرتا ہے اور الحمدللہ یہ سوالات یہ بیس سوالاتوں میں سے ہی ہوتا ہے نبے فیصد یہ تین یا چار سوال جو کریں گے گیر مسلم یہ بیس سوالات کے اندر سے ہی ہوتا ہے یہ کومن عام بیس سوالات جو گیر مسلم کے ذہن میں کیسے آئے جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات آتے ہیں اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو انٹرنیشنل میکزین ہو ریڈیو سٹیشن ہو ٹیلیویجن سائٹلیٹ چینل ہو یہ سب انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور کچھ میڈیا خصوصاً اسلام کے خلاف پروپگنڈا کرتے ہیں اور جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات ان کے ذہن میں آتے ہیں آج کی تاریخ میں جو بیس سوالات عام گیر مسلم کے دماغ میں ہیں دس بیس سال پہلے یہ سوالات کچھ اور تھے بیس سال بعد شاید یہ سوالات پھر بدلیں گے جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے اس طریقے سے یہ سوالات گیر مسلم کے دماغ میں آتے ہیں اور یہ بیس سوالات سارے دنیا میں سارے ممالک میں وہی ہے کچھ ایک یا دو سوالات depending upon the society معاشرے کے حساب سے اس سو سائٹی کے کلچر کے حساب سے شاید ایک یا دو سوالات اور ہوں گے لیکن یہ باقی بیس سوالات سارے دنیا کے ممالک والے امریکہ ہو انگلینڈ ہو سنگاپور ہو ملیشیا ہو یا انڈیا ہو یہ سوالات سیم ہیں وہی ہیں جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت میں شاید ممکن نہیں کہ میں سارے بیس سوال کا جواب دوں کوشش کروں گا کہ کم از کم آدھے سوالات کا جواب دوں آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ سارے سوالات کا جواب حکمت سے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دے بھلے غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرے لیکن کم از کم ان کے دل میں جو نفرت ہے وہ کم از کم دور کر سکتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ غلط فیمیا ہم غیر مسلم کے ذہن سے دور کرے آج کی تاریخ میں سب سے پہلا نمبر ون مسکنسپشن جو ہے آج کی تاریخ میں خصوصاً گیارہ سپمبر کے بعد وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈمنٹلسٹ ہے مسلمان ایک تیرسٹ ہے جس کے معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے ایک دہشیت گرد ہے اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلیویشن چینلز پہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ میکزینز پہ مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا کہ وہ فنڈمنٹلسٹ ہے بنیاد پرست ہے بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ سائنٹس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے پر عمل کرے جب تک وہ سائنٹس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشن کو اچھا میتھمیٹیشن بننا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے جب تک وہ میتھمیٹکس کا بنیاد پرست نہ ہو تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشن بن ہی نہیں سکتا اسی لئے ہر بنیاد پرست ہر فنڈمنٹس کو کہنا کہ وہ برا ہے یا اچھا ہے یہ صحیح نہیں ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے in which field is he a fundamentalist مثال کے طور پہ اگر ہمارے معاشرے میں ایک بنیاد پرست چور ہے اس کا پیشہ ہے چوری کرنا وہ معاشرے کے لئے اچھا نہیں ہے وہ نقصاندار ہے تو وہ بنیاد پرست شخص اچھا شخص نہیں ہے دوسری اور ہمارے معاشرے میں جاننے کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ بنیاد پرست صحیح ہے یا غلط ہے جہاں تک میرا تعلق ہے الحمدللہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور الحمدللہ مجھے گروھ ہے مجھے فقر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلم ہوں مجھے گروھ ہے کیونکہ میں الحمدللہ اسلام کے بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور الحمدللہ ان بنیادی باتوں پر عمل کرتا ہوں اسی لئے مجھے فقر ہے کہ میں بنیاد پرست مسلمان ہوں فنڈمنٹلس مسلم اور میں چیلنج کرتا ہوں میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ساری دنیا میں ایک بھی اسلام کی بنیادی بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے یہ میرا چیلنج ہے یہ میرا دعویٰ ہے کہ اسلام کی ایک بھی بنیادی بات وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انسانیت کے خلاف ہے ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے علم میں کمی ہو اسے اس کی حکمت نہیں پتا ہوں گی لیکن اگر ہم لوجیکلی اور حکمت بتائیں گے تو دنیا میں ایک بھی شخص نہیں ہے جو ایک اسلام کی بنیادی بات صرف ایک بھی ثابت کر سکے کہ وہ انسانیت کے خلاف ہے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو معاشرے کے خلاف ہے اس کے لیے وہ بنیادی بات شاید مفید نہ ہو لیکن عام انسانیت کے لیے ایک بھی اسلام کی بنیادی بات انسانیت کے خلاف نہیں ہے اور یہ لفظ جو فنڈمنٹلزم ہے بنیاد پرستی سب سے پہلے according to ویبسٹر ڈشنری ویبسٹر ڈشنری کے حوالے سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لفظ بنیاد پرستی فنڈمنٹلزم سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا پروٹیسٹن کرشنز کے لیے جو امریکہ میں تھے امریکن پروٹیسٹن کرشن کے لیے بیسوی سیدھی کے شروعات میں یہ پروٹیسٹن کرشن نے کہا کہ جو بائبل ہے یہ سارا بائبل اللہ کا کلام ہے پہلے کرشنز عیسیٰ یہ سمجھتے تھے کہ بائبل کا پیغام اللہ کے طرف سے ہے لیکن یہ پروٹیسٹن کرشنز امریکہ میں انہیں انہیں کہا کہ صرف بائبل کا پیغام ہی خدا کے طرف سے نہیں لیکن بائبل کا ہر الفاظ ہر حرف خدا کے طرف سے ہے اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر الفاظ ہر حرف خدا کے طرف سے ہے تو یہ بنیاد پرستی اچھی چیز نہیں اگر آپ آکسورڈ ڈشنری پڑھیں اس میں فنڈمنٹلس کا ڈیفنیشن دیا گیا ہے اگر آکسورڈ ڈشنری فنڈمنٹلس is a person who strictly adheres to the ancient doctrine of any religion آکسورڈ ڈشنری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے لیکن اگر آپ ریوائز ایڈیشن پڑھیں گے آکسورڈ ڈشنری کا اس میں دیفنیشن میں تبدیل ہے اگر آپ نیا ایڈیشن پڑھیں گے اس میں لکھا ہو آئے کہ بنیاد پرش شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی کتاب پر عمل کرتا ہے خصوصاً اسلام ابھی نئی ایڈیشن میں ہے بنیاد پرست مطلب جو خصوصاً اسلام کی مذہبی کتاب پر عمل کرتا ہے مطلب مسلم اگر آپ یہ سنیں گے فنڈمنٹل یا بنیاد پرست فوراً آپ کے ذہن میں آنا چاہے وہ ہے مسلم حالانکہ یہ پہلے استعمال کیا گیا تھا عیسائی لوگ موسیقی موسیقی